اور یمن میں ایک فوجی تربیتی کیم کی مسجد پر مزائل حملے میں اسی فوجی اہلکار جانبہاک اور متعدد زخمی ہو گئی یمنی صدر منصور حادی کی مزمت کہا مسجد پر حملہ بزدلانہ کاربائی ہے مزائل نے یمن کے وسطی صوبے مارب میں قائم فوجی تربیتی کیم کی مسجد کو نشانہ بنایا فوجی حکام کا کہنا ہے کہ حملے کے وقت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بڑی تعداد میں فوجی اہلکار موجود تھے جبکہ امواد کی تعداد میں مزید ادافے کا حد شاہ ہے ادھر یمنی حکومت کی جانب سے اس حملے کا الزام حوثی باغیوں پر آئید کیا گیا ہے تاہم ابھی تک کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی یمنی صدر منصور حادی نے حملے کو بزدلانہ کاربائی قرار دیتے ہوئے اس کی سخت مزمت کی ہے منصور حادی کا کہنا ہے کہ یہ حملہ ظاہر کرتا ہے کہ حوثیوں کو آمن کے حوالے سے کوئی دلجسپی نہیں یمن ستمبر 2014 سے خانہ جنگی کا شکار ہے جب ایران نواز حوثی ملیشیا نے دارالحکومت سنا سمیت یمن کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا جس کے باعث یمنی صدر منصور حادی کو بیرون ملک پناہ لینی پڑی تھی جبکہ اقوام متحدہ کی جانب سے اس تنازع کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کو دنیا کا بدترین انسانی بہران قرار بھی عیدہ چکا ہے